پہلے دوستو کیا حالیں آپ کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں بتاؤں گا کہ موہ میں چھالے ہونے کا قارن کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں دوستو آج جس دوا کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ دوا میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو کیا کرنا ہے اور اگر موہ میں چھالے ہو جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے لیکن اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فری میں اس طرح کی معلومات مل جائے کریں موہ میں اگر چھالے ہو جائیں تو جینا محال ہو جاتا ہے کھانا تو دور آدمی پانی پینا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کا علاج آپ کے آسپاس تو موجود ہے موہ کے چھالے گالوں کے اندر اور جی پر ہوتے ہیں سنتولی تاہار پیٹ میں دکت پان مسالوں کا سیون چھالے کا پرمک کارن ہے اور چار جو ہے نمبر ایک شہد میں ملیٹھی کا چورن ملا کر اس کا لیپ موہ کے چھالوں پر کریں اور لار کو موہ سے باہر ٹپکنے دیں موہ میں چھالے ہونے پر اڑوسہ کے دو تین پتوں کو چبا کر ان کا رس چوسنا چاہیے چھالے ہونے پر کتھا اور ملیٹھی کا چورن اور شہد ملا کر موہ کے چھالوں پر لگانا چاہیے عملتاس کی پھلی مارکیٹ میں مل جاتی ہے یا بہت زیادہ جنگلات میں مل جاتی ہے تو پھلی کو دھنیے کے ساتھ پیس کر تھوڑا کتھا ملا کر موہ میں رکھئے کیوالا ملتاس کے گودے کو موہ میں رکھنے سے بھی موہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں امروت کے ملائم پتوں میں کتھا ملا کر پانی کی طرح چبانے سے موہ کے چھالے سے بہت زیادہ راحت مل جاتی ہے اور چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں یاد رکھئے دوستو جی ہاں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست علاج ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ فوراں اس کو کریں اور آپ جو ہے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ